بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے حضرت عمیر بن وحب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن وحب جمحی جنگ بدر سے خود تو اپنی جان بچا کر صحیح سلامت واپس آ گیا مگر اپنے پیچھے اپنے لڑکے کو مدینہ میں چھوڑایا جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا اسے یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان باپ کے جرائم کے بدلے میں بیٹے سے مواخذہ کریں گے اور ان عذیتوں اور تکلیفوں کے بدلے میں اسے دردناک سزا دیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے بعد رکھنے اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس سے پھیرنے کے لیے دیا کرتے تھے ایک روز عمر چاشت کے وقت بیت اللہ کا تواف کرنے اور وہاں رکھے ہوئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوا وہاں اس نے صفوان بن عمیہ کو حجر کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کی طرف بڑھ گیا اور اسے اسلام کیا صفوان نے اس کے اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا عمر آؤ بیٹھو کچھ دیر باتیں کریں باتوں میں وقت اچھا کٹ جاتا ہے عمر صفوان کے بازو میں بیٹھ گیا اور دنوں کے درمیان جنگ بدر اور اس میں نازل ہونے والی مسئیبت کا ذکر چھڑ گیا وہ اپنے ان قیدیوں کو شمار کر رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے صفوان نے ٹھنڈی ساس لیتے ہوئے کہا خدا کی قسم ان لوگوں کے بغیر اب زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہ گیا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو عمر نے اس کی تاہید کی پھر کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے پھر بولا رب کعبہ کی قسم اگر میرے ذمہ وہ کرز نہ ہوتے جن کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی بندوبس نہیں ہے اور میرے اہل و ایال نہ ہوتے جن کی اپنے بعد ہلاک ہو جانے کا مجھے شدید اندیشہ ہے تو میں یسرب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا اور اس فتنے کا صد باب کر دیتا جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوا ہے پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا مسلمانوں کے یہاں میرے لڑکے وحب کی موجودگی کے سبب میرا وہاں جانا ان کے لیے کسی تشویش یا شبہ کا باعث بھی نہیں ہوگا صفوان نے عمر کی اس بات کو گنیمت سمجھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا یہ بہترین موقع ضائع ہو جائے اس لیے اس کو مخاطب کرتے ہو بولا عمر تو اپنا سارا کرز میرے اوپر چھوڑ دو چاہے وہ جتنا بھی ہو میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و ایال کو اپنے اہل و ایال میں شامل کر کے زندگی بھر ان کی پوری پوری کفالت کرتا رہوں گا میرے پاس جو دولت ہے وہ ان سب کے گزر بسر کے لیے کافی ہے وہ اس سے خوشحالی اور فراہی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تب ہماری اس باہمی گفتگو کو اپنے ہی تک محدود رکھنا کسی دوسرے کو اس سے آگاہ نہ کرنا عمر نے صفوان کو رازداری کی تاقید کرتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں صفوان نے اس کو دلاسہ دیا عمر مسجد سے اٹھ کر باہر آیا تو اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض و کینہ کی آگ بڑھک رہی تھی وہ اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری انتظامات میں مشغول ہو گیا اس کو اپنے اس سفر اور اس کے مقصد کے بارے میں کسی شخص کی طرف سے کسی شبہ کا قطی کوئی اندیشہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت قیدیوں کے فدیہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں ان کے قریبی رشتہ داروں کی یسرب کی طرف عام درفت کا سلسلہ برابر جاری تھا عمر نے اپنی تلوار کو سکیل کرنے اور اس کو زہر میں بجانے کا حکم دیا پھر اس نے اپنی سواری کی اونٹنی طلب کی وہ تیار کر کے اس کے سامنے لائی گئی اور وہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا اور اپنے دل میں بغض و عداوت اور شر و فساد کے ناپاک جذبات لیے مدینہ کی سمت چل پڑا عمر مدینہ پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کیا جب وہ مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اس سے نیچے اترایا اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ آپس میں جنگ بدر اور اس میں قتل ہونے والے کریشیوں اور ان کے قیدیوں کا تذکرہ کر رہے تھے وہ مسلمان مہاجرین و انصار کے دلے رانہ کارناموں کی یاد تازہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے جو اس نے مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور ان کے دشمنوں کی ذلت آمیز شکست کی شکل میں ان کے اوپر کیا تھا یکا یک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بدلی اور ان کی نظر عمر بن وحب پرڑی جو اپنی سواری سے اتر کر تلوار لٹکائے مسجد کی طرف جا رہا تھا یہ منظر دیکھ کر وہ گبراہ اٹھے اور کہتے ہوئے دوڑے یہ کتہ دشمن خدا عمر بن وحب ہے خدا کی قسم یہ کسی نیک رادے سے نہیں آیا ہے یہ مکہ میں مشرقین کو ہمارے خلاف اکسایا کرتا اور جنگ بدر سے پہلے ہمارے خلاف جاسوسی کیا کرتا تھا پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا تم لوگ فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو اور ہوشیار رہنا کہیں یہ خبیص مکار کوئی دھوکہ نہ کر دے پھر وہ خود لپکے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن خود تلوار سے مسلح ہو کر آیا ہے مجھے یقین ہے یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا اسے میرے پاس لیاو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر بن وحب کے پاس پہنچے اور اس کو گریبان سے پکڑ دیا اور اس کی گردن کو تلوار کے تسمے بھی انسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ کر دور ہٹ جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے اور قریب آنے کا اشارہ کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کر جاہلیت کے طریقہ سے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اللہ تعالی نے ہم کو تمہارے طریقہ اسلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے اللہ تعالی نے ہم کو سلام سے نوازا ہے جو اہل جنت کا طریقہ سلام ہے واللہ آپ ہمارے طریقہ اسلام سے زیادہ دور نہیں ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا عمر نے کہا عمر تم یہاں کس گرس سے آئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے آپ اس کو رہا کر کے میرے اوپر احسان کیجئے عمر نے بہانہ بنایا پھر تمہاری کمر میں یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کا چور پکڑتے ہوئے فرمایا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کیا جنگ بدر کے روز یہ ہمارے کسی کام آسکیں اس نے ایک اور پردہ ڈالنا چاہا عمر مجھ سے سچ سچ بتاؤ تمہارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں پر اعتبار نہ کیا میں واقعی صرف اسی کام سے آیا ہوں وہ ایک بار پھر صفید جھوٹ بولا نہیں صحیح بات یہ ہے کہ تم اور صفوان بن عمیہ حجر کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے قریش کے ان مقتولین کا ذکر کیا جو بدر کے گڑے میں ڈال دیئے گئے تھے پھر تم نے کہا تھا کہ اگر میرے اوپر کرز کا بوجھ اور اہل و ایال کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں یسرب جا کر محمد کا کام تمام کر دیتا تو صفوان نے اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دوگے تمہارے کرزوں کی ادائی کی اور تمہارے اہل و ایال کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سار لے لی لیکن یاد رکھو تمہارے اس ناپاک ارادے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا بانڈا پھوڑ دیا یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے عمر بن وحب بالکل حق کا بقہ رہ گیا پھر بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں اور آپ کے اوپر نازل شدہ وحی کی تقضیب کرتے تھے لیکن میرے اور صفوان کے مابین تیش شدہ اس منصوبے کو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا خدا کی قسم اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے اس خفیہ منصوبے سے خدا کے سوا کسی دوسرے نے آپ کو آگاہ نہیں کیا اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یہاں کھینچ لیا تاکہ مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمائے پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ اسے قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو عمیر بن وحب کے اسلام لانے پر مسلمانوں نے غیر معمولی مسرد کا اظہار کیا یہاں تکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس وقت عمیر بن وحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو وہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر تھا لیکن آج وہ میرے بیٹوں سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رک گئے وہاں رک کر وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعہ اپنے نفس کا تذکیہ کرتے قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کرتے اور اپنی زندگی کی بارانک اور مطمئن ترین ایام گزارتے رہے اور اس مدت کے دوران صفوان بن عمیہ اپنے دل کو جھوٹی امیدوں سے بہلاتا رہا جب بھی اس کا گزر قریش کی مجلسوں کی طرف ہوتا وہ ان کو خوش خبری دیتے ہوئے کہتا کہ آن قریب تمہارے پاس ایک ایسی اہم اور مسررت افضاء خبر آنے والی ہے جو بدر کے اندوہ ناک سان ہے کہ اثرات کو تمہارے دلوں سے مہو کر دے گی لیکن جب اس کے انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئیں تو بتدریج اضطراب و بیچینی اس کے دل میں سرائیت کرنے لگی اور لمحہ بلمحہ اس کی بےقراری اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا جیسے وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہو پھر وہ مدینہ کی طرف سے آنے والے کافلوں سے حضرت عمیر بن واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کرتا مگر کسی کے پاس اس کے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ہوتا تھا آخر کار ایک سوار نے آ کر اس کو اطلاع دی کہ عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ خبر صفوان بن ویہ پر بجلی بن کر گری کیونکہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ عمیر بن واہب ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتا چاہے روح زمین پر بسنے والا ہر شخص مسلمان ہو جائے ادھر حضرت عمیر بن واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اپنے دین کا علم حاصل کرتے رہے اور جہاں تک ممکن ہوا اپنے رب کے کلام کو حفظ کرتے رہے پھر ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں ایک طویل مدد تک میں خدا کے نور کو بھجانے کی کوشش میں لگا رہا اور دین اسلام کو قبول کرنے والوں کو سخت قسم کی عذیتیں دیتا رہا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ جانے کی اجازت و مرحمت فرمائیں تاکہ وہاں پہنچ کر میں قریش کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دوں اگر وہ میری دعوت قبول کر لیں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا لیکن اگر انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو میں ان کو بھی بہت پرستی اور انکار اسلام کے جرم میں ویسی حضیتیں دوں گا جیسی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرنے پر دیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اجازت پا کر وہ مکہ آئے اور صفوان بن امیہ کے گھر پہنچے اور اس سے بولے صفوان تمہارا شمار مکہ کے سربر آوردہ لوگوں اور قریش کے صحابے اکل و دانش میں ہوتا ہے کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو ان پتھروں کی پرستش اور ان کے لئے قربانی کرنے کا جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ اکل کی روح سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے میں تو اسے درست نہیں سمجھتا اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواح حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ مکہ میں دعوت اللہ کے کام میں جت گئے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر مشربہ اسلام ہوئے اللہ تعالی حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ کو بہترین عجر سے نوازے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے آمین ناظرین ناجت نہیں انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم